محترم شابان المعظم کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور آنے والے دو دن کے بعد ماہ شابان کی پندر ویرات یعنی جس کو شب برات کہا گیا اسی حوالے سے قرآن پاک کی 26 میں پہتے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور پھر آگے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہم در سنانے والے ہیں اور اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام اب اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں چونکہ یہاں لوگوں کو تشریف بھی ہوئی کہ اس سے مراش حب قدر ہے اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراش حب برات کی رات ہے عزیزان محترم ماہ شابان کی حوالے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی رشاد فرمایا شابان و شہری کہ شابان میرا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں عام دینوں میں ماہ رمضان کو چھوڑ کر اگیارہ مہینوں میں سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ ہے شابان کا مہینہ شاب برات کے حوالے سے ہم کچھ باتیں یہ بھی عرض کریں گے کہ چونکہ کچھ لوگ اس پہ کی منان نہ مناؤ نہ عبادت کرو ہمیں روکتے ہیں اور پھر اس پہ جو ہے ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس عبادت نہ کرو بھلا عبادت سے بھی کسی کو روکا جا سکتا ہے مسجد میں اگر کوئی آتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہ جاغو نہ عبادت کرو کہاں سے ثابت ہے نفل نماز کی ثبوت یہاں نفل نماز پڑھنے کے لیے ثابتی قرآن سے نہیں مانگ جائے گی اس لیے کہ اسلاف کو ہم دیکھیں ہم خاص طور پر چونکہ اس مہینے میں امام آزم کا اڑس ہے وہ اسے پاک کو ہم دیکھیں ان کی تو رات شب برات اور شب قدر ہوتی تھی اگر کوئی بندہ اس رات میں دعائیں کرنے آتا ہے تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں کہ یہ رات نہ عبادت کرو اگر کوئی بندہ امام انسی رات میں قرآن پڑتا ہے ہم کیسے روک سکتے تو اس میں رات میں قرآن نہ پڑو اگر کوئی بندہ ذکر حلقہ ذکر میں بیٹھنا ہے دعائیں کرتا ہم کیسے ہم کیا حق سے روک سکتے ہیں کہ اس میں عبادت بھی نہ کرو تو کیا حدیث پاک میں ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے ہم اس پر بھی انشاءاللہ خود باتیں پیش کریں گے کہ شب برات کتنی مبارک رات ہے اب دیکھیں مفسرین اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں آگے بہت جگہ خلی آگے آجائیں پیچھے جو بیٹھے آگے آجائیں جہاں جگہ خالی ہے اس سے مہربانی کا کے پور کر دی تاکہ جگہ بیچ میں جب سب بنتی ہیں جماعت کے وقت تب بھی جگہ خالی ہوتی ہے اس لئے مہربانی کرے جگہ کو پور کر دی اب دیکھیں پہلی بات قرآن پاک میں یہ فرمایا جس آج پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ یہ مبارک رات ہے اب کیونکہ ہم بہت سالوں سے اس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن آج میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی شب برات کیونکہ ہم لوگ شب محرات کو بھی عبادت کرتے ہیں اور شب برات تو ابھی آج ہی ایک میسے جایا کہ بھئی حضرت اس کا جواب دے کہ بھئی شب برات کہاں سے سابے تھے میں نے اس کو کہا کہ بھئی اس کو کہہ دے کہ تجھے نہیں عبادت کرنی مت کر ہمیں مسجد میں جانے سے کیوں روک رہے ہیں ارے کوئی وقت ہے مسجد کا مقرر کہ رب نے یہ کہاں کہ فلا وقت آؤ فلا وقت نہ آؤ یہ دربار الہی ہے بندہ جب اپنی رودان سنانے آنا چاہے تو وہ مسجد میں آ سکتا ہے ہر دربار کے قانون ہے ہر دربار کا وقت مقرر کیا جاتا ہے لیکن یہ اللہ کا خرے جہاں وقت نہیں ہے جب تیرا دل پھر جائے تو رب کی رحمتوں میں آجا تیرا غمدور فرما دیں گے اس کے کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن کیونکہ بات آئی ہے تو بتاؤ شب برات کا حلوہ آج ہم نہیں بنا رہے پہلے بھی چلتا رہا ہے شب برات کی بادت ہے آج ہم نہیں کرتا ہے بلکہ چلتا رہا ہے اب آپ دیکھیں امام بقوی رضی اللہ تعالی انہوں نے کتاب لکی حدیث کی اور ان کے زمانہ پانس میس حدی کا زمانہ یعنی ان کے دور کو تقریباً سارے نو سو پرس ہو چکے ہیں کہو سبان اللہ ایک ہزار سال پہلے انہوں نے کتاب لکی حدیث کی اور اس میں لکھا دیکھو حدیث کی کتاب کیسی ہوتی ہے کہ اس میں چیپٹر ہوتا ہے اس میں باب ہوتا ہے اس میں پاٹ ہوتا ہے کہ فلا نماز کا باب روزے کا باب حج کا باب نکاح کا باب پاکی نا پاکی کا باب اسی طرح انہوں نے لکھا کہ ماہ شابان کی پندروی رات کا باب ایک ہزار سال پہلے اور انہوں نے حدیث سے بیان فرمائی کہ اس رات کو رب نے کیا فضیلت اتا فرمائی ہے امام بغوی کی کتاب دیکھیں آپ دیکھیں سیاستہ کی ابن ماجہ ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باب باندھا کہ شابان نشہ شابان یعنی پندروی شابان کا بات ترقیب اور ترہیب اس حدیث کی کتاب میں بھی شابان کا باب باندھا اس میں حدیث سے بیان فرمائی تو آپ دیکھیں کسی کا زمانہ دوسری صدیقہ ہے کسی کا پانچمی صدیقہ ہے کسی کا چوتھی صدیقہ ہے یعنی آج کی پیداور نہیں ہے کہ آج ہم سننی اٹھ گئے اور شبہ برات میں عبادت کرتے ہیں بلکہ ایک ایک ہزار سال پرانی کتابوں کے اندر دی اندار کے رسول کے فرامین موجود ہیں اور یاد رکھئے گا عبادت کے لیے کوئی دلیل تھوڑی ہوتی ہے ابھی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے نفل میں کہوں گا کہ اس کا ثبت کان سے تُو دس بجے نفل پڑھتا ہے تو وہ مجھے چاٹنا مارے گا کہ نفل پڑھنا ہو فرض نہیں پڑھنا ہو تو دس بجے کا ٹائم پچھ رہے ہو اس لئے کہ فرض ہوتی تو زہر میں پڑھتا فرض ہوتی تو اثر میں پڑھتا اور ٹائم اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اسلاف کا وہ معمول تھا کہ سرکار غوثیر پاک کی زندگی کو دیکھے تو ان کی نفل نماز کا آگر عشان کے بعد شروع ہوتا تھا فجر کی نماز پر ختم ہوتا تھا ہم دیکھیں میرے آقا کی لانے لی بیڈی سیدائی کائنات جن کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کہتے ہیں میرے جگر کا دکڑا میری فاطمہ ہے ان کی برکت سے اللہ نے ان کی اولاد کے اوپر جہنب کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے وہ تو جنرلتی عورتوں کی سردار تھی لیکن رات کے قیام کی شان یہ تھی کہ عشان کے بعد سے مسلح پیچھتا تھا ایک ہی سدھے میں پوری رات سمبل ہوتی تھی اور سار اٹھان کے کہتی ہے یا دولے رات کی تھی چھوٹی منائے کہ تیری بارکہ میں جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی ہے ایک سدھے کی رات چھوٹی پڑھتی تھی تو ان عبادتوں کے لئے سمود نہیں ہوتا بلکہ جن کے دل بھاک و صاف ہوتے ہیں پھر ان کے دلوں میں عبادت کی رسطت پیدا ہوتی نظر آتی ہے اب ان سے بڑھ کر ہیں کوئی دنیا میں سیدہ کائنات سے عورتوں میں اب آگے چلے سیدہ کائنات کے بابا کو دیکھیں آئیے شبہ برات کی حدیث کو سنے ابن ماجہ ترگیبہ ترہیم امام بغوی اور بھی محدیسین نے خطوبہ حدیث میں شبہ برات کی فضیلت بیان فرمائی آج مغرب کی چھے نفل پڑھ کے ہم کو یہ حسان نہیں کر رہے ہیں پھر بھی لوگ سوال کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بار گھوبے گا اس سے بہتر ہے مزدی میں سجدہ کر رہا ہے اور یعنی یہ نمار نہ ہم جماعت سے قائم کرتے ہیں نہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جماعت فرض ہے نہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے آگر کوئی نہیں پڑھتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو بدبخت ہو گیا تو گنیگار ہو گیا لیکن ماں اتنا ضرور کہوں گا کہ نہیں پڑھے گا تو محروم ضرور ہو جائے محرومی الگ چیز ہے اور گناہ الگ چیز ہے کوئی تھوپتا نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے اس دوہجان چوپیس کے دور کے اندر جہاں موڈرن ٹیکنولوجی اروج پر ہے آج اس دور کے اندر جہاں لوگوں کا مسید مانا بہت مشکل ہے ایسے دور کے اندر جوان جوانی کے اندر رات میں رب کی بارکہ میں ذکر کرتا ہے بتاؤ اس کو ہم روک سکتے ہیں کیا یہ کہیں گے کہ نہ نکل جاؤ مسید سے کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ شہیت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے یارو مشکل سے لوگ مسیدوں کے اندر آ رہے ہیں ہمیں تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ لوگ مسیدوں میں آتے رہے رب کے دربار سے دور نہ ہوتے رہے بہرحال آپ دیکھیں سیدہ کائنات کی رات حضور کی شان تو کیا ہے سرکار کی شان تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کی وجہ سے اگلے اور پچھڑوں کے گناہوں کی بخشی فرما دی ہے اب ان کی قیام کی شان کیا تھی اب دیکھو اس حدیث کو سید آئین شاہیت ہوایت کرتی ہے کہ ایک دن سرکار چونکہ سرکار کی ازواجِ گیارہ مبارکہ ازواجِ مطہرہ تھی سرکار ایک ایک دن سب کی باری باری اپنے ان کے حجروں میں قیام کرتے تھے سرکار وہاں ان کے پاس رہتے تھے اتفاق سے جس دن پندر میں شابان یعنی شب برات کی رات تھی اس دن سرکار سید آئین شاہ صدقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ کی باری تھی آپ دیکھیں کہ سرکار اب سید آئین شاہ کیا فرماتی ہے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں حدیث میں قائیں کے شب برات میں کہتا ہوں سید آئین شاہ سے پوچھوں اس لئے کہ بہار کی زندگی تو صحابہ نے حضور کی بیان کر دی اندر کی زندگی ہوں ازواج کی حقوق کی بات ہوں اور اپنے خرے روح معاملات کی بات ہوں تو ہم کس سے فائدہ اٹھائیں گے سید آئین شاہ کی چوکھٹ پہ جائیں گے کہ بتاؤ سرکار کی رات کی عبادت کی شان کیا ہوا کرتی تھی حضور کی عبادت کیا ہوا کرتی تھی کہتے ہیں سرکار تشریف لائیں اب پوری حنیس کو سنیں ہر بات تھوڑا حصہ بیان کرتے ہیں لیکن اب سنیں سرکار تشریف لائیں اور پھر سرکار علیہ السلام نے وہ فرماتی ہے کہ چند منٹوں کے مات حضور میرے حجرے سے واپس چشف لے گئے اب چونکہ سید آئین شاہ شدی کا فرماتی ہے میں نے یہ خیال کیا کہ آج میرے یہاں رکنا ہے اور سرکار کسی اور بلکہ سیدہ زینب بنت چہش یہ حضور کی بیوی ہے جن سے سرکار نے ان دنوں میں نکاح فرمایا تھا یعنی نئی نئی دلہن تشریف لائی تھی اب آپ دیکھیں سیدہ کہتی ہے کہ میں نے یہ خیال کیا کہ سرکار کہ سیدہ زینب بنت چہش کی بارگاہ میں تو نہیں چلے گئے آپ تلاش کر جوئی جب جنت البقی میں پہنچی تو حضور اس قبرستان کے اندر جہاں دس ہزار صحابہ اکرام آرام فرما ہے جنت البقی دنیا کا وہ واحد قبرستان عظمت والا ہے جہاں سیدہ پاک کا عثمان غلی کا روزہ مبارکہ موجود ہے وہاں سرکار دعائیں مغفرت کر رہے ہیں پھر جب آپ کہتی ہیں میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار وہاں تشریف فرما ہے میں واپس آگئی اس لئے یہ سوچ رہی تھی کہ حضور کے حجرے میں آنے سے پہلے میں واپس سلی آؤ لیکن جس کی نگاہ سے خدا نہ چھپ سکا اس کی نگاہ سے دنیا کی چیز کیا چھپ سکتی ہے آپ دیکھیں جب آپ تشریف بھلاتی ہے تو چونکہ جلدی آنے کی وجہ سے یہ حدیث کے ایک لفظ کو سنیں جلدی آنے کی وجہ سے سیدہ آئین شاہ کی سانس پھلنے لگی آپ اگر جلدی میں جائیں آپ جلدی میں بولیں تو انسان کی سانس پھلنے لگتی ہے سیدہ کی سانس پھلنے لگی اب ہوتا کیا ہے سرکار نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آئین شاہ سانس پھلنے کی وجہ کیا ہے سانس پھلنے کی وجہ کیا ہے تو سیدہ آئین شاہ فرماتی ہے چونکہ حضور نے ان کی حالت جسم کی دیکھ لی کہ یہ دون کر آئی ہے اور سرکار نے یہ بھی دیکھا کہ سیدہ آئین شاہ کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہے کہتے ہیں آئین شاہ وجہ کیا ہے آقا میں نے یہ خیال کیا فلا ازوات کے پاس گلے گئے کہا میں تیرے ساتھ نائنصافی نہیں کر سکتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں آئین شاہ اب دیکھو سرکار کی ذات اپنے بیوی سے اجازت پانگ رہی ہے جہاں اور یہ بھی بات یاد رکھنا جہاں نفل ہیں وہاں اولاد اور بیوی کے حکم بھی ہے اب سرکار آئیشہ ستھکہ سے کرے اجازت ہو اس لیے کہ تیرے حجرے میں آج میرے آنا ہے کہا اجازت ہو تو اے آئیشہ آج پندروی شابان کی رات ہے اگر تو اجازت دے تو میں رب کی بارگاہ میں اپنا سجلہ کرلوں اور کہتے ہیں ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا پندروی شابان کی بات ہو رہی تھی اس حدیث کے اندر نہ کہ شبے قدر کی بات کی نہ کہ اور راتوں کا سرکار نے تذکرہ فرمایا بلکے فرمایا آئیشہ آج نسب شابان ہے آج پندروی شابان ہے اجازت ہو تو سجلہ کرو اب سید آئیشہ میرے آقا کی عبادت کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے سبحان اللہ اب دیکھیں کہتے ہیں جبرائیل نے بتایا آج پندروی شابان ہے اب سرکار اپنا سجلہ شروع کرتے ہیں جماعت کا معاملہ ہوتا تو لوگوں کے خیال سے جماعت اتنی لمبی نہیں ہوتی لیکن چونکہ جب اب اکیلے عبادت کی بات آتی تو سرکار کی شان یہ ہے دیکھو بیٹی کی شان تو دیکھ رہے ہیں ہم نے سجلوں کی کہ ایک رات بھی یہ کہیں کہ تُو نے اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری فاطمہ بندی فاطمہ جی بھڑ کے سجلہ نہ کر سکے اب جو بخشے بخشائے ہوئے تھے اور جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہیں جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے یعنی جب تک سردار نہ جائے گا کو عورت نہیں جا سکتی ہے اب سرکار کی سجلوں کی شان دیکھیں سید آئے شاہ کہتے ہیں وہ رات پندر وی شابان کی رات وہ رات پندر وی شابان کی شبے براد کی رات تھی آپ دیکھیں کہتے ہیں سرکار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضور کے لمبے سجدے کی دیکھنے کی وجہ سے مجھے یوں احساس ہوا کہ سرکار کئی دنیا سے انتقال یعنی رخصت نہیں ہو گئے سرکار نے دنیا کو چھوڑا نہیں دیا تو پھر کہتے ہیں میں نے ہاتھ لگایا سرکار فرماتے ہیں سیدہ آئے شاہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا اس لئے کہت پندر وی شابان کی رات ہے ایک حدیث ہو گئی اب دوسری حدیث کو سنیں اور اس حدیث کی راوی ہے مولا کائنات فات خیبر سیدہ کائنات کے سر کے تاج حسنین کریمین کے بابا دنیا میں جس کو فلایت ملتی ہے وہ حیتر کرلان کے دل سے ملتی ہے جن کی شاد یہ ہے آقا کہے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اب جو بخشے بخشائے ہوئے تھے جن کو جنگت کی پشارت مصطبہ نے دے دی تھی بلکہ یوں کہو کہ جن کی اولاد اتنی شان وانی کہ ان کو جنگتی جوانوں کی سرداری ملے ہو اب وہ دیکھو کتنا احتمام کرتے تھے میں ان کا مقصد ان کی شاد اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہم اور آپ تو کچھ نہیں ہے ہمارا تو کچھ نہیں آسکتا ہے وہ وہ لوگ تھے اب وہ کہتے ہیں کہ بندر میں شابان کیا ہے کیا ضرورت تھی سن کے رکھ لیتے لیکن امت تک پہنچایا ہے کیا ضرورت تھی لے کر سن لیتے لیکن امت تک پہنچایا اس لئے کہ مولا علی کی شاد تو ہے اس لئے کہ علی علی ہے دستراء کوئی علی نہیں ہو سکتا ہے لیکن چک کے آگے کنے گار امت آئے گی آپ کہتے ہیں میں نے آقا سے سنا تھا اور یہ حدیث ہے کوئی کوئی کون نہیں ہے سننے والا کون مولا علی علی مدینہ دلعنو علی کیون بابوہا کہنے والے مصطفیٰ اور پہنچایا ہے علی نے ہم تک مہتسین کے ذریعے تک ذریعے سے مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ایک حدیث پاک میں انشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں میرے آقا مولا علی رضی اللہ فرماتے ہیں جب شبے برات کی رات آتی ہے شبے برات کی رات آتی ہے اتوار کو رات ہے سنڈے کو گروب ہوتا ہے جب سورج وہاں سے برکت شروع ہوتی اس لئے مگرے مہتمام کرتے ہیں سمجھے سیجن کسی بھی چیز کی سیجن ہو تو انالے میں عام بکتے ہیں انالہ کب ہوتا ہے شجد کی گھر بھی میں میں ہوتی ہے اور اگر بہت بھولا اس سے کم ٹیمپریچر تو اپریل میں تو ابھی آج کے ماحول میں اپریل میں ہی آدمی اس سے شروع کر دیتا ہم آج کے انڈنگ میں لیکن آم ابھی سے بھی کر رہے کیونکہ احتمام ہو رہا ہے سیجن آنے سے پہلے اس کا احتمام ہو رہا ہے آدمی شادی کرتا ہے تو شادی کے دن تیارہ نہیں کرتا چھے مہنہ پہلے تیاری کرتا ہے ہر چیز آدمی ایڈوانس کرتا ہے تو ہم بھی جب گروہ ہوتا ہے تو عبادت کا احتمام ایڈوانس میں شروع کر دیتے ہیں اور یہ اہل سنت کا امتیاز ہے کہ ہم نے مسجدوں کے اندر کوئی قوالی ڈھولنے بجا دیتے مغرب کے بعد بلکہ وہ پڑا جاتا ہے جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے یا سین پڑی جاتی ہے تمہیں صدوں میں جھگایا جاتا ہے ارے وہ قوم جو فرض نہیں پڑتی لیکن الحمدللہ اس رات آپ کو ہر ایک نظر آ جائے گا ایسا لگے گا جیسے عید کی نماز ہوتی ہے کیا بد کیا اچھا کیا پورا کیا نمازی کیا بھی نمازی ہر ایک رب کی رحمتوں میں آتا نظر آتا ہے اور توفیق بھی اسے ہوتی ہے جو رب جس کا انتخاب کرتا ہے اب دیکھیں جب وہ شبِ براد کی رات آتی ہے گروہ میں آپ کیسے سورج گروہ ہوتا ہے میرا رب آسمانِ دنیا کے اندر نوزولِ چلال فرماتا ہے جیسے اس کی شار ہے ہر ایک انسان کی یہ ہے کہ وہ میرے دروازے پر آئیں کبھی کوئی یہ کہتے مانگ مجھ سے میرے پاس جو ہوگا میں دوں گا تیرا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے یہ عام دنیا کی بات ہے ایک عام آدمی کہتے آپ کو کہ مانگ کیا مانگتا ہے بھلے آپ نہیں مانگنا چاہتے اس کا پوچھنا آپ کے لئے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے بھلے آپ نہیں مانگنا چاہتے لیکن جو کہ محبت کرنے والا کہہ دے مانگ کیا مانگتا ہے اس کے دو جملے میں وہ چیز رکھی ہوتی ہے اگر وہ چیز کو انلان آکے دے وہ جملے اس کے دل میں تھندک پہنچاتے نظر آتے ہیں اس لئے کہ محبت کے جملے محبت ہوتی ہے اس لئے تو فرمایا کہ کسی کو مسکراہت دے دینا وہ اللہ کا فرشتہ پیدا کر دیتی ہے یہ شان ہے مومینوں کی ارے چہرے پہ مسکراہت اور یہ بھی یاد رکھے شبی قدر میں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ دل میں جو کینا رکھتا ہے اس رات اللہ سب کی بخشش کرتا ہے دل میں کینا پالنے والے کے اللہ بخشش نہیں کرتا شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی سود کا کاروبار کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ماباپ کا نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی ہے اور تو کہ حسن کے اندر فریفتہ ہو کر اپنے ماباپ کو سلیل کرنے والے ان نوجوانوں کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی اس لئے کہ تیرا ملکس تیرے ماں باپ ہے تجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ ماں باپ ہے اس رات ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو ماں باپ سے کنارہ کے ہوئے ہیں عورتوں کا حسن لمحہ بھرکا ہوتا ہے عورتوں کا حسن سوال ہونے والا ہوتا ہے انسان کی عمر بڑھتی ہے حسن ختم ہوتا ہے ماں باپ کی وہ عبت چاہے بچہ دو سال کا ہو یا ساتھ پرسہ ہو جائے اس محبت کو کبھی سوال آنے کی سکتا ہے اس لئے کہ اس محبت کے سامنے بیوی کے محبت بھی قربان ہے اس محبت کے سامنے کوئی محبت نہیں ہوتی ہے ان رات اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے جو عورتوں کی حسن میں اسیر ہو کر جو عورتوں کے حسن کے ظلق ہوں ہیں اپنے آپ کو پیچ گئے اپنے ماں باپ کو کنارہ کرنے والے ان کی بھی بخشش نہیں کی جاتی اور کئی حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ دل میں کینہ پالنے والے کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی نہیں کی جاتی سرکار سیدہ اللہ حضرت کا معمول کی اتمال جب شبہ برات آتی تھی تو آپ گھر گھر جاتے تھے معافی مانگنے کے لئے علاقے کوئی جرم نہیں تھا یہ ہمارے اخلاف کا طریقہ تھا اس دن اگر آپ کی کسی سے اننون ہوئی ہے اور آپ اس کا کینہ دل میں پالے نکال دیں تب ہی مغفرتوں کی حدیث پاک میں آئے کئی حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا متعتد حدیث ہیں الگ الگ روایتوں میں لیکن اس جیس کا تذکرہ ہر جگہ ہے کہ کینہ پالنے والا ایک صحابی رسول کو سرکار نے دیکھا ایک صحابی رسول کو سرکار نے دیکھا صحابہ کا جمع کفیر ہے ایک صحابی آئے حضور نے کہا اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو جو آ رہے ہیں اب حضور نے جنتی کہہ دیا تو ختم ہوگی مادی 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 اب وہ جنتی ہی جنتی ہے پھر دوسرا دن ہوا پھر سرکار نے کہا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو انہیں دیکھیں سب نے نظر جمعائی وہی تھے جو کل تھے تیسرا دن ہوا پھر سرکار نے کہا کہ جنتی دیکھنا ہے جو دیکھے تو وہی صحابی تھے جو تین دن لگا تار زبان مصطفیٰ پہ جنت کی پشارت پانے والے تھے ایک بار کہتے تو بھی جنتی لیکن سرکار نے تین بار فرمایا تین بار سرکار نے فرمایا اب ایک صحابی نے سوچا کہ لا ان کے گھر مہمان ہو جاؤں کونسا ہمالے جو اتنی بڑی شان پانچ ٹائم کی نماز تو تیزہ پانچ ٹائم کی نماز تو فائنلت تھی صحابی کرام کا معمول نماز کی معاملے میں بہت بابند تھا سرکار فاروق آزم کی ایک دن نماز سن گئے آپ نے ایک لاکھ روپے کی زمین ہبا کر دیا یعنی نماز سے اتنی محبت تھی سننی ہو کہتے کہ میں دیکھوں اب وہ گئے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں صحابی کرام تھے اس لئے کہ دنیا کے اندر مثال ہے کہ جب مہاجینین حجرت کر کے انسار کے پاس آئے تو لوگ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی 50% پروپرٹی کا مالک تمہیں بناتے ہیں جن کی دو بیویاں تھی کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہم تم دوسرے سے نکاح کر لو اتنا جذبہ ایسار تھا یہ کوئی نکاح ہے سگا بھائی بھی نہ دیں سگا بھائی بھی پروپرٹی ہڑپ لیں لیکن یہاں سگے بھائی کا معاملہ یہ سرکان نے قائم فرمایا تھا جو قومیں لڑتی تھی ایک ایک بال کے لئے کھون نکالتی تھی آج پروپرٹی دینے تیار ہو گئی تھی جذبہ ایسار تھا اب وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ میرے گھر میمان ہو جائیں میمان ہو جائیں اب وہ رہنے لگے دو تین دن ہو گئے سب دیکھا معاملہ نمازیں ہیں انہوں نے کہا وہ کہہ رہی تھے کہ جس طرح سرکان بشارت دی اس سے زیادہ عبادت تو میں کرتا ہوں یعنی چونکہ وہ اس لئے نہیں کہ دکھاوے کے لئے کہ میری عبادت زیادہ ہے آپ سمجھے نہیں جس مقصد سے وہ وہاں رکے تھے اس میں یہ تھا کہ میں دیکھو کون سے معاملات عبادت کے جس سے سرکار کی زبان پاک سے ایک بھی تین بار بشارت ملتی ہے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی خاص نظر نہیں آیا جو میں کرتا وہ کرتے ہیں بلکہ میں ان سے زیادہ کرتا ہوں کہتے ہیں کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں کہ ہو گیا رکھنے ہیں کہ ہاں بس میں نے آپ کو دیکھ لیا لیکن ایک مات پوچھنے کہ کیا پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سامر ہے کہ سرکان جنرل کی بشارت دی میں آپ کے گھر رکھاتا اسی مقصد سے دیکھ لوگو کہ آپ کون سی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سرکان میں بشارت دی ہے وہ کہتے ہیں عبادت کا معاملہ نہیں ہے بس میرا معامل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لئے کینا نہیں ہے کہتے ہیں ہاں اسی وجہ سے سرکان نے جنرل کی تین مات بشارت قطعہ فرمائی ہے تو کینا پرور کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس راں نہیں ہوتی ہے وقتی دور پہ گستانا وقتی دور پہ ناراض ہونا یہ الگ چیز ہے لیکن دل میں اتنا حسد اور بوغ سے پال لینا کہ تمہیں دیکھیں تو دشمن نظر آئے اللہ مجھے ور آپ سب کو بھی توفیق دے کیونکہ یہ نفس میں بہت بھاری چیز ہے سبر بہت بھاری چیز ہے ہم کہتے ہیں نا سبر سبر کیا ہے ایک دیفینیشن بتاؤں سبر کی بات آئے تو سن لے ہم کہتے ہیں بھئی رمضان میں سبر کیوں پانی سے کھانے سے دور سبر کی سب سے بہترین تاری پر سبر کہتے ہیں کسے اسے بتاؤں اپنے نفس کو جو چیز بھائے سننا گوھر سے اپنے نفس کو جو چیز بھائے پسند ہو کرے اس کو اگنور کر کے اس پہ کابیز ہونا یہ سب سے بڑا سبر ہے سب سے بڑا سبر کی تاریفی یہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے پھر کھانا پینا تو بہت بات کی دور ہے جانور کو بھی نہیں مجھنا تو وہ بھی سبر کر کے بیٹھتا ہے یہ ہے سبر میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ سب سے پہلے سبر کی یہ ہے کہ آپ چاہے کہ وہ اس کو میں خون کی نگاہ سے دیکھوں اور اسی آنکھوں میں پھر لمحہ بڑھ محبت آ جائے تو سمر لو تیرا نفس سبر کر رہا ہے کینا پرور کی اب حدیث کو سنیں بات نکل جائے تو ہر ایک آدمی کو اگر کوئی کہہ دیں ماں باپ بیٹے سے کہہ دیں کہ تُو مانگ جو دوں گا جو مانگے گا میں دوں گا بیٹا باپ سے کہہ دیں کہ باپ میں کمار اب جو مانگے میں دوں گا تو باپ کو بھلے آپ کچھ نہ دو یہ دو جملے اس کے دل کو تھندک مہنچاتے ہیں دوست دوست کو کہہ دیں مانگ کیا مانگتا ہے میری حیثیت سے ہوگا میں تجھے دوں گا اگر آپ نبی دے لیکن یہ دو جملے تمہارے اس کے لئے دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے زیادہ ہوتے اگر اس کے اندر احساس ہے تو لچہ آدمی ہے تو نہیں ہوگا لچہ آدمی کے اندر یہ احساس نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو چاہے گا کہ کچھ ملے لچہ نہیں لیکن اگر واقعی لچہ نہیں ہے اور تمہارا ہم در دے تو اس کو خوش کرے گا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن اب آپ دیکھیں حدیث کو اب ان چیز کو یاد رکھیں کہ کوئی کہہ نہیں بس آپ اس کو لسل محسوس کر رہے کہ آپ کیا کہیں گے بس آپ نے کہا میری لئے بہت ہے اب دیکھیں حدیث پاک میایا کے پہلے آسمان آسمان دنیا یعنی جو نظر آتا ہے اس کو کہتا ہے آسمان دنیا یعنی جو ہمارے سامنے ہے ابھی بار نکلو تو کیا دیکھیں گا آسمان کھیڑکی سے دیکھو آسمان اس کو کہتا ہے آسمان دنیا کا اس میں نزول جلال فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانگنے والا اب یہ اعلان کون کرتا ہے میرا رب کرتا ہے ارے بندہ کہے ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے وہ دو جملے ہمارے لئے بہت ہوتے ہیں بتا میرا رب کہتا ہے جس نے کائنات بنائی ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے اب اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانگنے والا کیا مانگنے والا تو پہلی چیز ہوتے ہیں کوئی بخشیس مانگنے والا جو میں اس کی بخشیس کر دوں اور یہ بات یاد رکھنا بخشیس کی بڑی اہمیت ہے نیکیوں کا کوٹلا ہوئے نا بخشیس نہ ملے تو کچھ کام کی نہیں مغفرت اتنی بڑی نعمت ہے کہ کتے کو خالق فائشہ عورت نے پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دے جب جنت کے لوگ جائیں گے تو ایک نیکی ایک آدمی کے پاس ہوئی گی سنیں حدیث کو بار بار موقع نہیں ملتے ایک نیکی کھوٹے گی کتنے کی کھوٹے گی توجہ سے سننا ایک نیکی اس لئے تو کہ کوئی کام نہیں آئے گا دوست کے علاوہ قیامت میں یہ ہے قرآن کے پچیسیں پارے میں اب وہ کہے گا کہ رب کہے گا اکنے کے لئے کیا ہوں کون دے گا اچھے ادھار کا معاملہ تو دنیا میں ہے وانے ہوگا وہاں نہیں ہوگا کہا ایک نیکی اب ایک بندے کو جہنم میں لے جا رہے گی کہ جیتے پاس ایک انیکی ہوئی گی اب وہ دوست ہوگا اس کا کہا جب میرا دوست ہے تو ایک نیکی لئے لے تو جا ویسے میں تو جانے والا ہوں اب رب کی رحمت کو جوش آئے گا کہا اسی عسار اور اسی جذبے کی وجہ سے میں اس کی بھی مقفلت کرنا ہوں جس میں جہنم بھی اللہ اس کی بھی مقفلت کرے گا جس نے نیکی دی جس کو ملے گی اللہ دونوں کی مقفلت فرما دے گا دوست کام آئے گا اچھا یہ حدیث پاک میں آئے گا یہ مقفلت ہے رب کی مقفلت سب سے پہلے اس سے لئے کہ دنیا میں ہم دنیا مانگ مانگ کے کیا مانگیں مان لو کہ اگر کوئی کشہ ہمیں بات نہیں کہ اللہ میں یہ ایک کروڑ کا مالک بنا دے اور دوسرے دن اس کا انتقال ہو جائے تو کون وہاں پر آئے گا آپ رہے گا اور وہی بندہ یہ کہیں کہ اللہ بخشش دے دے اور بخشش مل کے دوسرے دن مر گیا تو سیرہ جنت میں جائے گا سب سے بڑی چیز اس لئے تو ہمارے بزرگوں کا یہ معامل تاکہ وہ مغفرت ہی مانگ دے دیں بلکہ اس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آہا کتنی بڑی ہستی اہلِ بیعت کے چھٹے امام امامِ آزم کہے کہ جس کی شاگرد دو سال نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا ہمارا امام دن کے بارے میں یہ کہے امام جعفر صادق لوگوں سے کہتے تھے کہ تیری بخشش ہو جائے تو اللہ کی بارگا میں میری بھی کروا دینا آہلہ کے وہ بخشے بخش آئے تھے آج ہم تھی ترہا تھے کہ ہم بہت بڑے نہیں یہ بات ہمیشہ آدھ رکھنا کہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ میری دعا لوگوں سے بھی کہنے کہ دعا کر یہ حقیقت ہے یہ بزرگوں کو کہا آلہ حضرت امامِ سنت کبھی یہی طریقہ تھا کہ بزرگاں نے دین کیا کر دے کہا کیا مانگے تو کہا مغفرت ہی مانگو حالانکہ ریزقہ کی بات ہے اس حدیث میں میں انکار نہیں کرتا اپنی حاجتوں کی بات ہے لیکن پہلے نمبر پہ دو چیز ہونی چاہیے کہا وہ بخشش مانگو اور شبے براد کی رات جیسے مگرے کا وقت ہوتا ہے یارو ابھی بھی بتا رہا ہوں چھے رکعت پڑھنے ہیں سی تائم پہ نہ ہو کہ تین جماعت بھی چلی جائیں کم از کم از دن تو ازان سے بہلے مسجد میں آؤ اس لیے کہ ہمارے عمال پیش کی جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ حکمت والے کام باتنے تھے کون مرے گا یہ رات لکھا جاتا ہے کس کی شادی ہوگی کس کا بچہ ہوگا کس کا لڑکا ہوگا کس کی لڑکی ہوگی کون شفایاب ہوگا کون بیمار ہوگا کون مرے گا یہ سب حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے اور اس حدیث کو اس تفسیر کی تحت لکھا گیا ہے یہ سب ہوتا ہے اس لیے مگرد سے پہلے ازان ہو جائے تو ہم مزید میں ہونے چاہیے ہاں اگر کئی فض گئی کوئی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن جان بجھ کر میں تو کہتا مگرد ازان سے پہلے آ جائے گروب ہوتا ہے تب ہی ازان ہوتی ہے اور جیسے سورت دکتا ہے اعلان شروع ہو جاتا ہے ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اور یہ اللہ کا انعام حضور کے صدقے میں ہوتا ہے کہا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا دوسری نمبر پہ آتا ہے ہے کوئی مصیبت سے جنجات پانے والا یہ رب اعلان کرتا ہے پھر تم مانگتے ہو تمہاری ہوتی ہے جیسے تیری دعا کا جذبہ اس لیے ہم دعا اتنے اعتمام سے آدھا آدھا گھنڈا کرتے ہیں تو بھی لوگ بہت نمبی دعا کریں میرے لئے بیٹھا رہا میرے لئے بیٹھا رہا کون مجھے تنخوا کر جائے گی آدھا گھنٹا بیان نہیں کروں گا تو کچھ نہیں کر سکتی میں چاہوں آؤں دو منٹ میں کر کے چلا جاؤں میجھے اور بھی پرگرام رہتے ہیں لوگ ایسی بات کرتے ہیں بہت لمبی دعا ہوگی ارے آپ تھک گئے آپ بیٹھ جاؤں لیکن دوسروں کو تو مانگنے تو جذبہ آدمی میں ہوتا ہے نا تو وقت نظر نہیں آتا بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے کہ بہت لمبی دعا اور ہونی چاہیے سوٹ ہو گئی ہے یہ کب ہوتا ہے کہ جب تیرا دل وہاں متوجہ ہوتا ہے دل بہار ہو دماغ بہار ہو کھانے پینے میں پھرنے میں تو کھا دعا میں کسر ہوگا جب تک تمہاری توجہ رب کی طرف نہیں ہوتی پھر رحمت کی بھی توجہ نہیں ہوتی ایسے ہی تھوڑی کوئی ملتا ہے ایسے ہی کوئی تھوڑی عطا فرمان دنیا کا معاملہ یہ کہ توجہ سے مانگو تو دیتے ہیں یہ تو رب کی رحمت ہے اور پھر وہ کہتا ہے ہے کوئی بخشت مانگنے والا ہے کوئی مصیبت دور جانے والا تیسرے نمبر پہ آتا ہے میرا رب اعلان کرتا ہے ہے کوئی روزی مانگنے والا یہ بھی اعلان ہوتا ہے ہے کوئی اپنی مصیبت دور کرنے اور پھر حدیث ایسا نہیں مان لو ایک مثال بس ایک منٹ ہے اس حدیث کو بھی مکمل کرتے ہیں ابھی مان لو کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ مولانا کچھ چاہیے دس بہت محبت ہے تو دس بہت اس سے بدہ رہے تو نہیں تھک جائیں گے پھر اگر دل چاہا تو ایک گھنٹے بعد پوچھ لے ہم کچھ چاہیے یعنی ایک گھنٹہ کا وقف ہوا بیچے غیب ہوا آدمی کہہ کر کے بھی کتنا کہے گا ماں باپ بھی کہہ کچھ چاہیے کھانا ہے نہیں کھانا تو کہہ بھئی نہ کھانا چھوڑ دو ایک گھنٹے بعد ماں دو تین بار پوچھے گی چار بار پوچھے گی فرمایا سورج جب ڈوبتا ہے سبحان اللہ کب سے اعلان ہوتا ہے تو کہاں فجر کی ازاد تک ہی اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا سبحان اللہ ایک لمحہ بھی اعلان بند نہیں ہوتا مسلمان ایک لمحہ بھی بند نہیں ہوتا اس لئے ہمارا احتمام ہوتا ہے کہ مگرد سے عشاء تک پسجین میں بیٹھو عشاء کے بعد بارہ بجے تک ذکر ہو دعا ہو کیا جاتا ہے مانگنے میں ایک کی بھی مغفرت ہو گئی تو ہماری محفل کامیاب ہوتی ہے ارے ایک قیامین کی وجہ سے یہ بھی بات یاد رکھنا ہے ایک قیامین کی وجہ سے بھی اللہ سارے مجمع کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے ایک بات بات اعلان حضرت کی بارگاہ میں ایک آدمی نے کہا بہت پیاری بات میں پڑھ گیا تھا میں سنانا ہوں بھلے ایک میرٹ اب سنیں اعلان حضرت کو کسی نے کہا کہ حضرت فانسیقوں کی گنے گاروں کی دعا تو بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے ناموک تو نیک ہتے ہوتے ہیں کہ ان کی دعا جلدی قبولت نہیں ہوتا اپنا نہیں کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی اس کا ریزن سنیں اور یہ بتانے والی ذات اعلان حضرت کی ہے اور اس سے پہلے بزرگ کا بھی مجھے کول ہے لیکن میں اعلان حضرت کی بیان کو کوٹ کرتا ہوں اب دیکھیں اعلان حضرت کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مان لوکی نمازی ہے بہت دعا کرتا نہیں ہوتی تو وہ سوال کرنے والا کہتے ہیں ایسا کیوں اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب گنہگار آتا ہے یعنی بدبخ ہے تو رب کی بارگام میں جب دعا کرتا ہے تو رب کہتا ہے فرشنوں سے کس کو دے دے یہاں سے جائے اس کا چہرہ میں دیکھنا چاہتا اور جب نیک مانگتا ہے تو کہتے ہیں حضرت سعید کے خواب میں رب کا دیدار ہوا کہا اللہ میری سن لے تو کہا تیری زبان کی آواز مجھے بڑی پیاری لگتی ہے تیرا چہرہ مجھے بڑا حسین لگتا ہے تیرے مانگنے کاندار مجھے پیارا لگتا ہے اس لئے میں دیتا نہیں اگر دوں گا تو تو چلا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے مانگتا رہے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ جب نیک ہوتا ہے تو رب کہتا ہے تم مانگتا جا بس تیری بات کو میں سنتا چلا جا ہوں اس لئے اس کی جلدی دعا قبول نہیں ہوتی اس میں یہ بھی راز ہے اور یاد اگرہ حضور فرماتے جس کی دعا دنیا میں قبول نہ ہو رب اس کو آخرت اس دعا کا عجر دے گا تو وہ کہے گا اللہ ایک بھی نہ کرتا سبت ماں دیتا اس لئے کہ اس سے بہتر عجر اللہ اس کو آخرت مہتاب فرمائے گا